پہلی جنگ عظیم کے بعد جرمنی ایک کھنڈر مان چکا تھا مگر ہٹلر نے دس سال کے اندر ہی اس کھنڈر کے دھیر کو ایک عظیم فوجی طاقت میں بدل دیا یہی وجہ تھی کہ ہٹلر نے سوچا کہ کیوں نہ وہ علاقے جو پہلی جنگ عظیم کے دوران جرمنی سے چھن چکے تھے انہیں واپس حاصل کیا جائے مگر آپ کیا یہ بات جانتے ہیں کہ جس وقت اتحادی فوجہ نے برلن کا گہراؤ کیا اور وہ ہٹلر کی رہائشکہ کے قریب پہنچ چکے تھے اس وقت بھی جرمنی کے پاس ہزاروں کی تعداد میں ٹینکس، اسلحہ اور گولہ بارود تھا مگر اس اسلحے اور گولے بارود کو چلانے والا کوئی نہیں تھا یہی وجہ تھی کہ آخری ایام میں ورلڈ وارڈ ٹو کے گیارہ سے تیرہ سال کے درمیان اور ساٹھ سال سے اوپر جرمن شہری بھی فوج کا حصہ بنے دوسری جنگ عظیم کے دوران پانچ کروڑ سے زائد افراد لکمہ یجل بنے جن میں سے پچاس لاکھ سے زائد جرمن شہری تھے اس جنگ کے اختتام پر تمام ممالک نے یہ سوچا کہ اب وہ دوبارہ کوئی بڑی جنگ نہیں کریں گے مگر کیونکہ امریکہ اور روس دو پڑی سوپر پاورز بن چکی تھی اور ان کے درمیان سرد جنگ کا آغاز ہو چکا تھا لہٰذا انہوں نے یہ سوچا کہ اب وہ وقت نہیں رہا کہ کسی بھی ملک کے اوپر ایٹم بم چلا کر یا ہائیڈروجن بم چلا کر اس ملک کو نسٹو نابود کر دیا جائے دونوں ممالک نے اپنے ہتھیاروں کی دوڑ کو بہتر بنانے کے لیے بیولیجیکل ویپنز حاصل کرنے کا منصوبہ بنایا اس مقصد کے لیے امریکہ اور روس میں بڑی بڑی لیبارٹریز قائم کی گئیں تاکہ ایسے ہتھیار اور وائرسز تیار کیے جائیں جن کا کسی دوسرے ملک کو احساس بھی نہ ہو اور وہ ملک تباہ و برباد ہو جائے اس کی ایک تازہ مثال کرونا وائرس ہے آج سے دو سال قبل جب چینیز لیبارٹریز سے کرونا وائرس لیک ہوا تو اس نے دنیا میں تباہی پھیلا دی لاکھوں افراد اپنی زندگی کی بازی سے ہاتھ دو بیٹھے اور دنیا کی معیشت تباہ برباد ہو کر رہ گئی مگر اس کے باوجود ابھی تک کرونا کے اثرات سے دنیا باہر نہیں نکل سکی اس سے پہلے بھی کئی خبریں میڈیا کی زہنت بنی جس میں کہا گیا کہ ایسے وائرسز امریکہ نے تیار کی ہیں جن کی مدد سے فصلوں کی پیداوار کو ختم کر دیا جائے گا یعنی کہ اگر وہ سپرے فصلوں پر چھڑکا جائے تو فصلیں اپنی پیداوار نہایت کم کر دیں گی اس کے علاوہ کے خبریں ایسی بھی ہیں جس میں کہا گیا کہ ان وائرسز کی مدد سے امریکہ نے اپنے دشمنوں کو یعنی دوسرے ممالک کے جاسوسوں کو موت کی نیند سلا دیا اور ان کی موت کی وجہ آج تک پتہ نہ لگ سکی سلا میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے امریکی حکام کو فرطہ حیرت میں مبتلا کر دیا امریکی امبیسی جو کہ کیوبا میں واقع تھی اس کے سفارتی عملے کے کچھ لوگوں کو سردرد کی شکایت ہوئی یہ سردرد اتنی شدہ تختیار کر گیا کہ انہیں ہلکاروں کو ائر لفٹ کر کے امریکہ لے جایا گیا جہاں ان کا علاج کیا گیا مگر کچھ ہی عرصہ کے دوران دنیا کے تین برعازموں میں موجود امریکی سی آئی اے کے ہلکار اور سفارتی عملے کو اسی بیماری کا سامنا کرنا پڑا مگر جب آسٹریہ میں موجود امریکی امبیسی کے ہلکاروں کو اسی بیماری کا نشانہ بنایا گیا تو انہیں ہلکاروں کی حالت خراب ہو گئی جنہیں انتہائی نگداش کے یونٹ میں منتقل کرنا پڑا اس کے بعد امریکی حکام چکنے ہو گئے اور تحقیقات کا فیصلہ کیا گیا یہ ایک بیماری ایسی تھی جو کہ مائگرین یعنی سردرد کی طرح ہوتی ہے اس بیماری کے نتیجے میں پہلے تو سردر انتہائی شدید ہوتا ہے اور اس کے بعد سستی تاری ہو جاتی ہے کیونکہ پہلی بار یہ بیماری دوہزار سولہ میں کیوبا کے دارالحکومت ہوانہ میں موجود امریکی امبیسی کے سفارتی عملے کو ہوئی تھی اس وجہ سے اس بیماری کا نام ہوانہ سنڈروم رکھا گیا امریکی حکام کا یہ کہنا ہے کہ یہ بیماری ان کے مطابق امریکی امبیسی کے اید گیت ایسے میلول کا شڑکاؤ گیا جاتا ہے کہ اس سے گزرنے والے امریکی ایلکار اس بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں مگر بعض امریکی تحقیقاتی اداروں اور افراد کا یہ کہنا ہے کہ تابکاری شواؤں کی مدد سے اس خاص شخص کو نشانہ بنایا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ امبیسی میں موجود تمام افراد اس کا شکار نہیں بنتے اگرچہ روس اس باتوں کو ڈینائی کرتا ہے اور کیوبا نے تو اس کو ایک سائنس فکشن کہا ہے مگر اس بات میں حقیقت معلوم ہوتی ہے امریکی اکام کا یہ کہنا ہے کہ آخر صرف امریکی افراد ہی اس بیماری کا شکار کیوں ہوتے ہیں اور پھر وہ افراد جو دنیا کے مختلف ممالک میں ہیں وہی افراد اس کا شکار کیوں بنتے ہیں اگر کہا جائے کہ ایک ہی جگہ پر رہنے والے لوگ ایک ہی محول میں رہنے والے لوگ یا ایک ہی طرح کی خوراک کھانے والے لوگ اس بیماری کا حصہ بنتے ہیں تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ کیا بیماری ہے مگر جب مختلف ممالک میں موجود اس کے جاسوسوں کو اس کا نشانہ بنایا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ملک ضرور موجود ہے اگرچہ امریکی حکام جو دعویٰ کرتے ہیں اس کو ثابت کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی خاص ثبوت موجود نہیں ہے مگر کہا یہ جا رہا ہے کہ اب امریکی حکام نہیں اس سی آئی اے اہلکار کو اس کام کے لیے تفتیش پر لگایا ہے جس نے اسامہ بن لادن کو ٹریس کیا تھا میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ امریکی سی آئی اے میں ایک ایسا شخص بھی موجود ہے جس کو ڈارک کہا جاتا ہے یعنی کہ وہ شخص اندھیرہ ہے اور اس کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا مگر وہ شخص ایفانستان کے متحرک رہا ہے اور ایفانستان کے اندر جب کبھی بھی کسی خاص خفیہ آپریشنز کی ضرورت پڑی اسی شخص کوئی زیمداری سونپی گئی ایفانستان کے اندر جتنے بھی کامیاب آپریشنز اور خطرناک آپریشنز تھے اسی ڈارک نامی شخص نے کی اور وہ تمام آپریشنز کامیاب ہوئے یہی شخص ڈارک تھا جس نے پاکستان میں موجود اسامہ بن لادن کو قتل کرنے کے لیے پلان بنایا اور جو امریکی تیارے اور ہیلیکوپٹرز پاکستان آئے تھے اور جس طریقے سے انہوں نے اسامہ بن لادن کو قتل کیا تھا یہ اسی ڈارک نامی شخص کا بنایا ہوا منصوبہ تھا اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس بائیولاجیکل وار کے پیچھے روس شامل ہے اور روسی حقام نے ہی یہ وائرس امریکی اہلکاروں کے درمیان پھیلائے ہے تو یہ دنیا کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے کیونکہ امریکہ اپنا بدلہ لینے کے لیے بھی ایسے ہی وائرس منتقل کرے گا اور اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اس وائرس سے صرف روسی اہلکار ہی نشانہ بنیں دنیا کو سوچنا چاہیے کہ جب روایتی ہتھیار اتنا نقصان پہنچا سکتے ہیں اور خاص کر کے کوویڈ نینٹین یا کرونا وائرس کے بعد دنیا کی حالت ہوئی ہے دنیا کو فورا ایک سٹیپ لینا چاہیے اور بائیولاجیکل ویپنز کو فورا ختم کرنا چاہیے کیونکہ انسانی بقا کے ساتھ ہی دنیا ساری کی بقا ہے اگر انسان ہی نہیں ہوگی دنیا کیسے چلے گی دنیا پہ حکومت کرنے کا خواب صرف اور صرف ایک صورت میں ممکن ہے کہ اپنے ملک کی معیشت کو مضبوط بنایا جائے نہ کہ دوسرے ممالک کو تباہ کیا جائے آخر میں ہمیشہ کی طرح میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ کو اگر کسی بھی ٹاپک کے بارے میں معلومات چاہیے تو آپ مجھے ضرور بتائیے میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ آپ تک درست حقائق پہنچاؤں اور آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھوں شکریہ